اومی ائرلائن پی آئی اے اربوں روپے کے خسارے میں ہونے کے باوجود بیوروکریسی کے سیر سپاٹے برداشت کر رہی ہے ڈیریکٹر جنرل سیول ایویشن آثورٹی پی آئی اے کا تیارہ لے کر سیر پر نکل گئے ڈیریکٹر جنرل سیول ایویشن آثورٹی نے دوستوں کو پی آئی اے کے تیارے میں نانگا پربت کےٹو اور دیگر مقامات کی ائر سفاری کراتے رہے جبکہ اسی تیارے میں اسلام آباد جانے کے منتظر مسافر اسکردو ائرپورٹ پر خوار ہوتے رہے سیر سپاٹے کے لیے تیارہ پی آئی اے کے سینئر ڈیریکٹر نے فرہم کیا تھا وی آئی پی مہمانوں میں گلگت بلتستان کے سینئر وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما اکبر تابان بھی شامل تھے سیر سپاٹے کے بعد تیارہ اسکردو ائرپورٹ پر اترہ تو مسافروں نے شدید اعتجاج کیا اور ڈی جی سیول ایوییشن اوثورٹی کو آڑے ہاتھوں لیا آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کے کوئی رشتے دار مر رہے ہیں اس لما بات میں ہم آپ کی فلائی پر انتظار کرے تھے آپ لوگ آئیں جائیں جاکے مزے مزے کے کھانے کھائیں ہم انتظار کریں گے کیونکہ ہم عام آدمی ہیں جس ملک نے آپ کو کچھ سی دی ہے جس ملک نے آپ کو رتبہ دیا ہے آپ ان لوگوں کے اوپر چلتے ہیں یہ شرم کا مقام ہے ہمارا دل روتا ہے نانگا پروت کی سیر کرانے کے لیے پی آئی اے کا کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا اور بیوروکریسی مزے اڑاتی رہی اس موقع پر اسکردو ائرپورٹ کے بیت الخلا بھی وی آئی پی مہمانوں کے لیے مختص کر دیے گئے تھے اور ہزاروں روپے کے ٹکٹ خریدنے والے مسافروں کو اسکردو ائرپورٹ کے بادروم تک استعمال کرنے سے روک دیا گیا تھا سیول ایوییشن اوثورٹی مسافروں کے حقوق کا محافظ اور ائرلائن آپریشن کا نگرہ ادارہ ہے جن کا کام بے ذاکتگیوں کو روکنا ہے وہ خود اس کے مرتقب ٹھہرائے جا رہے ہیں تاریخ ابو الحسن جیو نیوز کراچی موسیقی